دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور کفار کی تعداد 950 تھی جنگ اوہد میں 700 مسلمانوں کے خلاف 3000 مشرک تھے غزبہ خندق میں 3000 مسلمانوں کے مقابلے میں 10,000 کفار تھے غزبہ خیبر میں 1600 مسلمانوں کے خلاف 1,4,000 کفار تھے جنگ ایرموک میں 40,000 مسلمانوں کے خلاف 2,4,000 کفار تھے غزبہ خندق میں 12,000 مسلمانوں کے خلاف 20,000 کفار تھے جانتے ہیں کتنی کم تعداد ہونے کے باوجود بھی ان سب جنگوں کو جیتا کون جی ہاں ہم مسلمانوں نے یہ سب جنگیں جیتی ہیں اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ان سب جنگوں میں لیڈر کون تھا جی ہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر اب بھی کسی کو لگتا ہے کہ مسلمانوں کو ایک جنگ جیتنے کے لیے بڑے پیمانے پر طاقت کی ضرورت ہے تو وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے